اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل دوستو اہم نیوز سے آپ کو اپ ڈیٹ کنا چاہوں گا اگر آپ نے سولر پینل لگوایا یا لگوانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ نیوز بہت ہی اہم ہے کیونکہ حکومت پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سولر سے آپ بیجلی پیدا کریں گے اور حکومت کو اگر بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ آپ سے بارہ روپے سے لے کے بائیس اکیس بائیس ر خرید رہی تھی اب اس کو کم کر کے گیارہ روپے پہ انہوں نے فکس کر دیا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ روپے کے اوپر اب حکومت آپ سے یونٹ پرچیز کرے گی اور آپ کو وہی یونٹ جو اس وقت حکومت پاکستان یا واپڑا بیچ رہا ہے تقریبا پچاس سے لے کے سو روپے کے درمیان ہے اگر بہت ہی کوئی خوش نصیب ہے جس کو اس وقت بیس سے پچیس روپے کا یونٹ مل رہا ہو ادروائز تمام لوگ بشمول ٹیکسز وغیرہ ڈال کے پچاس روپے سے لے کے سو روپے کا یونٹ مل رہا ہے تو وہی یونٹ اگر آپ حکومت کو بیچیں گے اپنے سولر سے بجلی بنا کے تو اب حکومت آپ سے گیارہ روپے پرچیز کرے گی اب یہاں پہ یہ نیوز آپ کو دینا چاہوں گا پہلے یہ چل رہا تھا کہ بارہ روپے سے لے کے بائیس روپے تک حکومت آپ سے پرچیز کر رہی تھی جو کہ اب حکومت نے کہا ہے کہ ناممکن ہے اب وہ آپ سے پرچیز کرے گی گیارہ روپے سے لے کے ساڑھے گیارہ روپے میں اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ فرزمپل کوئی اپنا سولر وغیرہ لگوا رہے تھے تو اس کی جو پرائس ہے اٹھارہ مہینے میں ریکاور ہو رہی تھی تو اب آپ کی جو اگر وابڈا کو بجلی بیچ کے آپ اس سولر پینل یا جو سسٹم آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی پرائس ریکاور کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ اٹھارہ مہینے کی بجائے دس سال میں ریکاور ہوگی تو خیر زیادہ تار لوگ جو ہیں ابھی بھی اپنے گار کے لیے لگوا رہے ہیں حکومت کو بیچنے کا زیادہ لوگوں کا کوئی پروگرام نہیں اور اس فیصلے کے بعد آئی تھنک تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ حکومت کو بیچنے نہیں چاہیں گے لیکن پھر بھی یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سورچ کلیم کر رہا ہے کہ جو سولر پلیٹس پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس تک چھ ہزار میگا وارڈ کی جو ٹوٹل میٹریل ہے وہ سولر پلیٹس کی مد میں جو ہے پاکستان میں امپورٹ ہوا ہے جس میں سے تین ہزار میگا وارڈ کی جو چیزیں ہیں وہ سیل ہو چکی ہیں یا بیجلی وہ پیدا کر رہی ہیں اس وقت تو اس سے یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی تیزی سے لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں جو مسئلہ حکومت کو پیش آ رہا ہے کہ جو سابقا حکومتوں نے مہنگے داموں بیجلی کے معاہدے کیے تھے پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو پیسے دینا ضروری ہیں تو اس میں اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ جو غریب لوگ بچ جائیں گے وہ سارے جو اخراجات ہوں گے وہ ان سب لوگوں کے اوپر ڈیوائیڈ ہوں گے تو آنے والے ٹائم پہ بابڈا جو ہے آپ کو اور زیادہ مہنگی بیجلی دینے والا ہے اور سولر سے جو بیجلی پیدا ہوگی وہ آپ سے گیارہ سے ساڑھے گیارہ روپے کے درمیان پرچیز کی جائے گی اگر دیکھا جائے تو تقریباً سبا لاکھ سے لے کے ڈیوڑ لاکھ روپے تک جو گرین میٹر ہیں وہ لگتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اب حوصلہ شک نہیں ہوگی حکومت یہی چاہتی ہے کہ لوگ ہمیں نہ بیچیں بس اپنا سسٹم چلائیں یا پھر حکومت سے بیجلی پرچیز کریں تو دیفنیٹلی کوشش حکومت کی ایک طرف سے تو سولرائیزیشن کرنے کی ہے اب حکومت کافی سارے سولر کے حوالے سے کچھ غریب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں کہ سولر پلیٹیں کم مارک اپ کے اوپر یا کچھ حکومت اپنے تائن جو صرف جو قیمت ہے ان کی اس کے اوپر جو لون کی صورت میں دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کے اگینسٹ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ بہت بڑی حوصلہ شک نہیں ہوگی لوگ جو ہیں وہ پھر زیادہ سولر نہیں لگائیں گے پھر وہ اپنی ضرورت کے لیے لگائیں گے اور حکومت کو بیچنے نہیں چاہیں گے تو برحال اس وقت یہ اپ ڈیٹ ہے اگر آپ کے پاس نیٹ میٹرنگ لگوانے کے ارادہ ہے یا ہے لگی ہوئی تو اب آپ کے لیے نیوز ہے کہ حکومت آپ سے گیارہ سے لیکھ ساڑھے گیارہ روپے تک کا یونٹ جو ہے وہ پرچیز کرے گی تو یہ اہم ترین اپ ڈیٹس تھی آپ لوگوں کو اس سے اپ ڈیٹ کرنا چاہتا تھا تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم ختم کریں گے اگلی ویڈیو تک